جال کہہ کر بھولایا کرتے تھے پکارا کرتے تھے آئیے ہم تعارف کرواتے ہیں امام اعظم قائد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تاکہ فرقہ فرستی کا یہ بت امام اور پیر فرستی کا یہ بت پاش پاش ہو جائے اور امت پھر ایک ایسے نام پہ اکٹھی ہو جائے کہ ڈاکو رہزن ظالم چور مکہ کے اجڑ گوار قاتل جب وہ اس دامن میں آ کر چھوپے تھے ان کی پچھلی ساری زندگی تبدیل ہو گئی تھی وہ قوم کے رہ پر بن گئے تھے اہل مکہ جو بیٹیوں کو تفن کر دیا کرتے تھے اہل مکہ جن کی جنگوں کے اوپر ایک لمبی فرست ہوا کرتی تھی اہل مکہ جو زلط کی دلدل میں گرے ہوئے تھے اس نے جب امام عظم امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے اپنے آپ کو جوڑا پھر یہ وہ اہل مکہ بنے جنہوں نے ایران کو فتح کیا جنہوں نے ہندوستان تک اپنی فوجوں کو پہنچایا پوری دنیا کے اوپر اسلام کا جھنڈا لہرائیا آئیے اس کا تعرف حاصل کرتے ہیں آئیے اس کی شان سنتے ہیں صحیح مسلم میں ہے ہمارے امام کا نام جس کی طرف ہم بلا رہے ہیں جس کی دعوت ہم دے رہے ہیں جس کی اتباہ کا آوازہ ہمارے سٹیج سے بلند ہوتا ہے جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں لوگو اپنے اپنے اماموں کے نام پہ فرقے بنانے والو پیروں کے نام پہ گروہ بندی کرنے والو جن کی طرف تم بلا رہے ہو وہ غلط بھی کہہ سکتے ہیں سچ بھی کہہ سکتے ہیں اور جن کی طرف ہم بلاتے ہیں اس کی زبان جب بھی ہلتی ہے وہ سچ بولتی ہے جھوٹ وہاں سے ادا نہیں ہوتا صحیح مسلم میں ہے امام الانبیاء علیہ الصلاة والسلام فرماتے ہیں انا محمد و انا احمد و انا الماہی میرا نام محمد ہے میرا نام احمد ہے میرا نام ماہی ہے میرا نام حاشر ہے میرا نام عاقب ہے یہ امام الانبیاء علیہ الصلاة والسلام کے پیارے پیارے نام ہیں صحیح مسلم میں ہے ابو موسیٰ رضی اللہ عن وردہ سے روایت ہے امام الانبیاء نے اپنے کئی نام بیان فرمائے اور فرمایا میں نبی التوبہ بھی ہوں نبی الرحمہ بھی ہوں میرے ہاتھ پر لوگ آ کر توبہ کرتے ہیں میرے ہاتھ پر لوگ آ کر توبہ کرتے ہیں اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور جو شریعت میرے نبی لے کر آئے وہ شریعت پوری کی پوری رحمتوں سے بھری ہوئی ہے ایک صحابی آئے تھے امام الانبیاء کے پاس آ کر کہا تھا اللہ کے نبی گناہ کر بیٹھا ہوں آپ نے نماز پڑھائی اس صحابی نے آپ کی پیچھے نماز پڑھی نماز کے بعد کھڑے ہو کر پھر اپنی آواز کو دھورایا امام الانبیاء نے سوال کیا کیا تُو نے میرے پیچھے نماز نہیں پڑھی کہا اللہ کے نبی پڑھی ہے کہا اس نماز پڑھنے سے اللہ نے تیرے گناہ کو معاف کر دیا ہے نبی التوبہ نبی الرحمہ علیہ السلام میرے نبی علیہ السلام کے پیارے پیارے نام ان ناموں میں بشیر بھی آپ کا نام نظیر بھی آپ کا نام قرآن حکیم بیان فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِیرًا وَنَذِیرًا اے نبی ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لئے بھیجا امام الانبیاء کے قدموں پہ میرے ماں باب پربان ہو جائیں کسی کا پیر کسی کا شیخ کسی کا امام کسی کا حضرت کسی کا مرشد یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جو ہمارے سلسلے میں نہیں آئے گا وہ جنت میں نہیں جا سکتا جو قادری نہیں بنے گا رزوی نہیں بنے گا نوری نہیں بنے گا سہرورتی نہیں بنے گا فلا فرقے میں نہیں آئے گا ہمارے پیر اور امام کی بیت نہیں کرے گا وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہمارا امام پوری دنیا کے لئے آیا ہم اپنے امام کا تعرف کرواتے ہیں ہم اپنے نبی کا تعرف کرواتے ہیں اور ہم کیا تعرف کروائیں گے عرش والے نے خود ہمیں بتایا ہے قرآن حکیم کی آیات آوازیں دے رہی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَا إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ اے محمد علیہ السلام آپ ایک قوم کے لیے نہیں آئیں آپ ایک ملک کے لیے نہیں آئیں آپ ایک بستی کے لیے نہیں آئیں آپ پورے جہنوں کے انسانوں کے لیے کائنات کے سارے انسانوں کے لیے آئے ہیں بشیروں و نذیرہ ان کو خوشخبری دیتے ہیں ان کو جہنم سے ڈراتے ہیں یہ شان کائنات میں اور کسی کو نہیں ملی یہ مقام کائنات میں اور کسی کا نہیں ہے امام الانبیاء کے پیارے ناموں میں سے مزمل مجسر یہ بھی آپ کے نام ہیں قرآن حکیم آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے اے کپڑے میں لپٹنے والے اے چادر اوڑ کر سونے والے رات کے وقت تھوڑی دیر کے لیے اپنے رب کے لیے قیام کیا کر یا ایوہ المجسر قم اے چادر لے کر اے کپڑا اوڑ کر سونے والے قم فانذر کھڑے ہو لوگوں کو ڈرائیے وَرَبَّكَ فَكْبِّرَ اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے لوگ لا تعزہ کی بڑائی بیان کر رہے لوگ حبل کے نعرے لگا رہے اے پیارے محمد علیہ السلام کھڑے ہو جاؤ لوگوں کو ڈراؤ لوگوں کو ڈراؤ اور اپنے رب کی پاکیسگی اپنے رب کی بڑائیے اپنے رب کی بزرگی کو بیان کرو امام الانبیاء علیہ السلام کے پیارے ناموں میں سے شاہد اور مبشر بھی آپ کے نام قرآن حکیم بیان فرماتا ہے اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدُونَ وَمُبَشِّرُونَ وَنَذِيرًا ہم نے آپ کو گواہی دینے والا خوشخبری دینے والا ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے قیامت کے دن امام الانبیاء علیہ السلام اور قرآن حکیم کی دوسری ہی آیت اس واقع کو بھی بیان کرتی ہے امام الانبیاء علیہ السلام گواہی دیں گے آپ گواہی دینے والے آپ جنت کی طرف اس کی خوشخبرییں دینے والے اور جو آپ کی شریعت کو نہ مانے آپ کی تعلیمات کو نہ مانے آپ کی احکامات کو ٹھکڑائے ان کو جہنم کی درانے کے لیے جہنم کے واقعات بیان کرنے والے اللہ کے عذاب سے درانے والے امام الانبیاء علیہ السلام کی کنیت ابو القاسم آپ کا چہرہ آپ کا چہرہ اپنے پیروں کے چہروں کو بھی اپنی نظروں میں بچھانا اپنے پیروں کی شکلوں کو بھی سامنے رکھنا جن کی دعوت تم دے رہے ہو جن کی طرف تم بلا رہے ہو ان کو بھی سامنے رکھنا اور جس کی دعوت ہم دیتے ہیں اس کے پیاری صورت اور صیرت کو بھی اپنے سامنے رکھنا امام الانبیاء علیہ السلام کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا ہوا چاند سے زیادہ حسین اور جمیل چہرہ سیدنا جابر کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا چاندنی رات تھی آپ نے لال چادر اوڑی ہوئی مسجد نبوی کے سہن میں بیٹھے ہوئے امام الانبیاء علیہ السلام لال چادر اوڑی ہوئی چاندنی چمکتی ہوئی رات جابر کہتے ہیں میں ایک نظر چاند کی طرف دیکھتا ہوں ایک نظر آئیشہ کے چاند کی طرف دیکھتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم پھر نظر اٹھتی ہے آسمان کے چاند کی طرف پھر نظر اٹھتی ہے مدینہ کے چاند کی طرف اور بالآخر میری زبان پکار اٹھتی ہے سیدنا جابر کے جملے کو زبان کو جذبات کی ترجمانی کرنے دیجئے میری زبان پکار اٹھتی ہے چاند کے ساتھ نبی کا مقابلہ چاند کے ساتھ یہ بھی کوئی انصاف ہے اس کے موں پہ چھائیاں محمد کا چہرہ صاف ہے صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی کا پیارہ مکڑا میرے نبی کا پیارہ چہرہ چاند سے زیادہ چمکتا ہوا حسین و جمیل صحیح بخاری میں ہے سیدنا قائم فرماتے ہیں جب آپ خوش ہوتے اور آپ کا چہرہ ایسے چمکتا جیسے چاند کا ٹکڑا چمکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ہاتھ دست مبارک برف سے زیادہ ٹھنڈا اور مشک سے زیادہ خوشبودار صحیح بخاری میں ہے سیدنا ابو جحیفہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو تھاما اسے اپنے چہرے پر رکھا آپ کا دست مبارک برف سے زیادہ ٹھنڈا اس کی خوشبو مشک سے بھی زیادہ تھی آپ کے ہاتھ میں بھی خوشبو آپ کے جسم میں بھی خوشبو آپ کے پسینے میں بھی خوشبو ملنگوں کی طرح بلانے والو پیر نوری بوری سرکار کی طرح بلانے والو لسوڑی شاہ کی طرح بلانے والو درباروں پہ بیٹے ہوئے بنگ گھوٹنے والو کی طرح بلانے والو ان کو تو پندرہ پندرہ دن کیا پندرہ پندرہ مہینے گدر جاتے ہیں نہانا نصیب نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں معرفت کی باتیں ہیں آپ کو سمجھ نہیں آئے گی یہ جو میں نے تصوف کی گدری پہنی بھی ہے پیر صاحب نے منع کیا نہانا بھی نہیں ہے کپڑے بھی نہیں بدلنے اس غربت کے اندر اس گدری کے اندر وہ وہ کرامات ہیں جس کی آپ کو اس کی سمجھ نہیں آسکتی ارے جس کی طرف ہم بلاتے ہیں ان کے ہاتھ کی خوشبو کائنات کی ساری خوشبویں ایک طرف محمد کے دست مبارک کی خوشبو ایک طرف کائنات کی ساری خوشبویں مل کر پیارے حبیب کی ہاتھ کی خوشبو ان کے برابر نہیں ہو سکتی کس کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہو کیوں لوگوں کو فرقوں میں بانٹ رکھا ہے کیوں لوگوں کو شخصیات کے پیچھے چلاتے ہو ارے کوئی ایسی شخصیت ہے جس کا مقابلہ امام الانبیاء علیہ السلام سے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی ریشم سے زیادہ